لکھنے اور سننے کو مل رہی ہیں معاذ اللہ سمم معاذ اللہ خانخا کے نام سے سما کی مجلس لگائی گئی ہے اور اس سما میں مرد اور عورت دونوں مل کے رخص کر رہے ہیں اور جو کلام پڑھا جا رہا ہے وہ کفریہ کلمات ہیں میں صرف کسی کسی نہیں سنائی پہ نہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کانوں سے سنائے اور جو وہ قول پڑھ لیا تھا قوال اس کو میں نے توبہ کر رہی ہے پیر کو سجدہ کیا حاطف غیبی نے کہا اب مکمل ہوا ایمان مبارک وحشت معاذ اللہ سمم معاذ اللہ یہ تعلیمیں خانخاں ہیں اس لیے ایسا بکواس کیا جائے ایسے بےہودہ کلمات پڑھے جائیں لغویات خلاف شریعت کوئی طریقت نہیں ہوتی طریقت اور شریعت کو سمجھ رہا ہے تو سمجھو شریعت دودھ ہے اس کی بالائی ملائی کا نام ہے طریقت بغیر ملائی کے بغیر دودھ کے بلائی نہیں جمتی شریعت مرکزی نکتہ ہے ایک دائرہ آپ کھینچ رہے ہیں اس کا جو مرکزی نکتہ ہے وہ ہے طریقت جب تک اس دائرے کے اندر نہیں جائیں گے وہ اس نکتے تک نہیں پہنچ سکتے شریعت کے نام پہ ڈھونگ رچانے والے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں ایسا کیسا ایسا کیسا دنیا میں جھوٹے نبی آسکتے تو جھوٹے والی نہیں آتے ستر جھوٹے نبی آئے ستر اب بھی کچھ منچلے ہیں جو ایسے دعوے کرتے ہیں یہی سے قریب قادری چمن ہے حضرت پاشا حسینی خبلہ میرے دادہ حضرت یہایا پاشا خبلہ کے چتازاد بھائی ہیں ان کا سنا ہوا ایک واقعہ آپ کو سنا کے گفتو ختم کر دے رہا ہوں وہ وہ زمانے میں جو کتوال بلدہ تھے جیلر وغیرہ وغیرہ سوکت کے چانے والے متقیدین متوصلین تو ایک دن انہوں نے کہا کہ حضرت کبھی آپ ہمارے ڈپارٹمنٹ کو آئیے نا ہم آپ کو کچھ مناظر دکھاتے ہیں یہ حضرت تشریف لے گئے وہ آگئے تو جہلے مہابس حفظ میں رکھا جاتا امپریزنمنٹ مجھے نہیں یہ ہے یہ ہے ایک شخص کے پاس لے گئے وہ شخص بہترین انگریزی بول رہا عربی بول رہا فارسی بول رہا تو حضرت نے پوچھا کہ بھئی آپ یہاں کیسے ہیں یہ تو پڑالک آدمی کھیکی زبانوں کا ماہر ہے جس کی عربی انگریزی اردو فارسی تنی اچھی ہو وہ شخص جھیل میں خیت خانے پاس ہڑنا بڑا تاجبہ حضرت ہو یہاں پیا کیسے یہ وہ علمی مسائل پر گفتوک کرنے تو ایسا لگ رہا کہ کسی عالم سے بات ہو رہی ہے سوالاللہ منطق بھی جانتا فلسوہ بھی جانتا کلام بھی جانتا تفسیر بھی جانتا علم حدیث بھی جانتا فقہ بھی جانتا ہے نا پھر آپ یہاں کیسے کہا یہی تو بدبختی ہے ہمارے گھر والے مجھے پیسان تھے نہیں مجھے لاکھ ڈال دیئے ہری گھر والے ڈال دیئے ہاں کیوں ایسی کیا بات ہو گئی کچھ بھی نہیں ایک ہی بات کیا میں صرف ایتنا بولا کہ میں نبی ہوں لاکھے یہاں ڈال دیئے میرے حضرت بولی اچھا ایسا خصہ ہے اوپر کی منزل میں ہے گھر بڑھا ارے 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 یہ مسئلہ ہے اچھا ٹھیک وہاں سے آگے بڑے دوسرے صاحب ان سے زیادہ متشرع ان سے زیادہ علم والے اور بڑی بڑی ڈال رہے ہیں انہوں تو ایسی علمی گفتگوں کے حضرت بولے بھئی یہ تو بہت خائبہ بلا جو اس سے زیادہ خائبہ بلے یہ بیچارہ رہو کہ وہ سڑھا رہے ہیں جل میں بھولے آپ پوچھئے در ان سے بھولے بھئی مجھے تاجورہ آئی اس جل خانے میں آکے پڑھے لکھے لوگ عالم لوگ قابل لوگ یہاں ہیں ابھی آپ سے پہلے ایک صاحب کے پاس گیا تھا اور دیکھا کہ وہ کئی علوم کے ماہر نظر آتے ہیں ان سے پوچھا کہ بھئی آپ یہاں کیسے ہیں تو انہوں نے کہا میں نبی ہوں اسی بات پہ لوگ مجھے لاکے یہاں ڈال دیئے اب آپ پتہئیے جھوٹا ہے کذاب ہے جھوٹ بولتا ہے جھوٹ بول رہا ہے کہ کیوں میں نے بھیجائی نہیں انہوں نبوت کے دعوے دار انہوں خدای کے دعوے دار بہرحال جو پیام میں دینا چاہتا ہوں میلاد بنائیے ضرور بنائیے حد تل مغدور جو آپ سے ہو سکتا کیجئے میرے آقا نے اپنا جشن منایا ہے میلاد کا اگر کوئی کہتا ہے کہ بیدت ہے تو بیدت کہنے والا بیدت یہ سے پہلے کفتگو ہو چکی بڑی تفصیل سے یاد ہوگا آپ کو یہ راستے میں ہمارے حبیب علیہ صاحب مولانا حافظ حبیب علیہ صاحب نے یہ موضوع چھیڑ دیا تھا ہم بالکل قریب تھے بارکس کے اور یہ آنے کے بعد میں نے اسی پر گفتگو کی تھی بہت تفصیل سے میں عرض کر چکا ہوں آپ کو پورا پورا قانونی دستوری شرعی ایمانی اخلاقی حق حاصل ہے آپ جشن ملاد مصطفی منائیم مگر شریح حدود کے اندر ایسا کوئی عمل نہ ہو کہ جسے دیکھ کے اغیار انوان بنائیں انگوش نمائی کریں اور ہماری وجہ سے ہماری شریعت اور ہماری شریعت کے جو اصول ہیں اور آقا سے ہماری جو محبت ہے وہ ماریز بحث میں آ جائے لوگوں کو اعتراض کا موقع مل جائے بلکہ ایسا جشن ہونا چاہیے کہ دیکھنے والے کہیں کہ ہاں یہ ہیں غلامان مصطفیہ اللہ کرے کہ ایسا انقلاب آئے اور ہمارے نوجوانوں میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم جب اپنے آقا کی ملاد کے خوشیاں منائیں تو پھر شایعان شان طریقے سے جو سرکار کو پسند ہے وہ ہم کرے گے بس اسی پیام کے ساتھ آپ سے رخصت ہو رہا ہوں اور ایک محرودہ ہے آپ تمام حضرات سے آپ سب میرے آقا کے چاہنے والے ہیں تب ہی تو ملاد کی محفل میں بیٹھے ہیں اور میں یہ مانتا ہوں بلکہ مانتا نہیں ہوں حدیث کی روشنی میں پیرا ہوں جہاں چالیس متقی مسلمان جمع ہوتے ہیں ان میں ایک ولی کم از کم ہوتا ہے سبحان اللہ نہیں معلوم اتنے بڑے مجمع میں کتنے اللہ کے ایسے بندے ہیں جن کا شمار اللہ کے پاس نیکو کاروں میں ہیں تو ہماری دعائیں ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری دعاوں کو رد نہیں فرمائے گا آپ تمام سے میرا معرضہ ہے کہ جب جب آپ لوگ دعائیں کریں اس خادم کو نہ بھولیں بس یہی معرضہ ہے صحت کبھی زیرو زبر رہتی ہے اس کے وجہ سے تھوڑا مسائل کبھی کبھی ہو جاتے ہیں انسان ہے بشر ہے اندک درد سب کو لگا ہوا ہے سب لیکن میری تمنہ یہ رہتی ہے کہ میرے آقا کی سنا خانی مدد سرائی اللہ تو اس نیوت کو کبھی مجھ سے نہ چھین اور مجھے اس موقف میں رکھ کہ میں اپنے آقا کی محفلوں میں حاضر ہو سکوں ان کی مدد سرائی کر سکوں مولاد حالا اپنے کرم سے اپنے حبیب پنجھتن پاک اہلِ بیت خلفاءِ راشدین ازواجِ متحرات اور حضور کے چاہیتے صحابہ غوث و قاجہ رضی اللہ عنہما اور تمام اولیاء اکرام کے صدق و طفیل ہماری دعاوں کو حبول فرما ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفاق قلیت ہے فرما جو پریشان ہاں لیں ان کی پریشانیات دور فرما جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار نواز دے جنہیں روزگار حاصل ہیں ان کے روزگار میں کشادگی وسط و برکت عطا فرما جو قرضدار ہیں ان کے قرضوں کی ادائی کی صورت پیدا فرما جو نونحال کمسین اور نوجوان بچے ہیں اور لڑکیاں ہیں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں مولا ان کے تعلیمی سفر میں انہیں کامیابی عطا فرما ہماری ماں و بہنوں کو اسلامی اقدار سے آگاہ اور بہر عبر فرما دے ہماری مستورات کو اسلامی کردار عطا فرما ہمارے جوانوں بچوں کو سب کو اسلام کے پیکر بنا دے اور ہمارے بزرگوں کو ان کے آخری سانسوں تک اسلام پر جینے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے سروں پر ہمارے بزرگوں کو سلامت رکھ اس بارکس کی جو سرپرست ہستیاں ہیں مولا ان سب کو تو تعدیر سلامت رکھ اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامان کرم سے ہم کو وابستہ رکھ محبوبانِ خدا سے ہمارا رشتہ اٹوٹ اور مضبوط کر دے جو علماء اہل سنت ہیں مولا ان کو اور محلت عطا فرما کہ وہ حق کے پیام کو عام کریں ان کی حفاظت فرما ان کے جان مال عزت عبرو کی حفاظت فرما مولا تعالی یہ جو منتظمین جلسہ ہیں جنہوں نے یہ محفل آج بھی سجائی ہے اور پچھلے کئی برسوں سے سجاتے آئیں یہ سلسلہ تعدیر چلتا رہے اور ان کے گھروں کو آباد رکھ ان کے جائز لینے مخاصد پورے فرما دے صل اللہ تعالی محمد والی و صحابی جمعین الحمد للہ رب العالمين السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ مقتصر سلام گزرانا جائے گا اس کے بعد آپ محفل سے رخصت ہوئیے انشاءاللہ المستان سلام سنیے گا اور پھر جائیے گا صل اللہ علیہ و سلام اللہ علیہ وسلم سلام علیکہ يا رسول سلام علیکہ يا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ يا نبی سلام علیکہ يا رسول سلام علیکہ اللہ يا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ اللہ يا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علاکہ اللہ یا عبیب سلام علاکہ صلوات اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علاکہ سلام علیہ وسلم علیہ وسلم علاکہ سلام علیہ وسلم علاکہ سلام علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علاکہ سلام علیہ وسلم 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 عل